الحمدللہ الحمدللہ وکفا وصلاح حمدلللہ وصلاح حمدلللہ حمدلللہ حمدللللہ استفا اما بعد فہاروذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و ذکرهم بایام الله صدق اللہ مولانا العظیم بلغنا رسولُه اللہ علیہ والرحیم toys مکین و روف رحیم الہی تڑپنے پھڑکنے کی تونفیق دے دل مرتزہ سوز صدیق دے رب شرح لی صدری و یسر لی عمری وحلو لقدت ملی ثانی افقہو قولی رب زدنی علماء کالاللہ تبارک و تعالی فیشان حبیبی مخبرم و عامرہ حاکمم صادقہ مخاطب للمؤمنین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَ النَّبِي یا اَجُّوَا الَّذِينَ آمَنُونَ صَلُّو عَلَيْهُ وَسَلِّمُونَ تَسْلِيمًا جنہیں غضور دے دیوانے بیٹھے ہو بجائے ایدر در وکھن دے پوری محبت نہ دروشی پڑھو الصلاة اللہ تعالی بخلی بھَدھو وَسَلّا وَسَلْتَهُ اللہ تعالی وَلَهُ حَنُّا لَنْ شَرْبًا وَسَلْتَهُ اللہ تعالی ب�ہدہو لاشرک ویمدو سنتوں بعد حضور ابی کریم رو فرحیم امامول امبیاء سیدو الانبیاء ساندو الانبیاء فخر الانبیاء قائد الانبیاء عربو جمد والی شینشاغ کائنات فخر کائنات حسن کائنات حضرت محمد مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آدی تیب و تاہر عرفہ آلہ بارگہ دندر بسات زنیاز حدیعہ پیش کرنے تو بعد نہائی تھی واجب الحترام مزرگو دوستو عزیز نوجوان ساتھیو عزید بھائیو اپنے خالق و مالک جلہ والادہ شکر ادا کرنا جس نے وعدہ پورا کرندی توفیق عطا فرمائی اللہ تعالیٰ شکر ادا کرنا جس نے وعدہ پورا کرندی توفیق عطا فرمائی برادر مکرم عزت محاب پیکر اخلاص و محبت محترم جناب بھائی محمد شکیر گولوی صاحب اور انہ دے برادران جنہاں نے بڑی عقیدت نال بڑی محبت نال اس محفل نوں بنایا سجایا میں دعا کرنا اللہ تعالیٰ انہ دنیاں زندگیاں سے برکت آتا فرمائے توساں جتنے اب آپ آئے ہو جتنے قدم چل کے آئے ہو میرا مالک ہر قدم دے بدلے سب نوں کروڑا دے کیا آتا فرمائے اللہ تعالیٰ حاضرونہ بھی قبول فرمائے اللہ میرا حاضرونہ بھی قبول فرمائے اور آج دی اس پاکیزہ محفل نوں اللہ ساڑھے باس دی زریعہ نجات بنائے اسیدہ حسن میرے مسلک دا اساسہ میرے مسلک دے بہار کافی تعداد دندر علمائے ازیوکار تشریف فرمانے وقت دامن کوئی لمبی چوڑی گنجائش نہیں بس میرا بھی شنور کو تھوڑا جاہا ٹاف ہے تو میں اپنے بڑے پیارے بھائی صوفی محمد حنیف صاحب انہوں نے گزارش کی تھی کہ میں نے اے ٹائم دے دیو تاکہ میں بروقت میں کے بھی وعدہ کیتے ہیں تاکہ میں نکل جاواں اپنی حاضرین واقع تو میں جلدی جلدی اپنی بات آغاز کرنا چاہنا توسی دعا فرماؤ اللہ میری زبان تی کلمہ حق جاری فرمائے اللہ میں نو صحیح صحیح بیان کرن دی تفیق عطا فرمائے تو انہوں میں نو سن کے اللہ عمل ہم محکم فرمائے اے جلدی میرے دوست بار کھڑے نے اگر تے معفر واسطے اللہ رسول کے ذکر واسطے آئی ہو تے پھر ایک کوئی اچھی بات نہیں ہے اس طرح کھڑے ہونا ماشاءاللہ کافی جگہ ایک کلین میں نو خالی نظر آرہے نہیں جتنے بھی دوست حباب تشریف فرماؤ سوائے انتظامیہ دے عباب انہ دے مجبوری ہوں دیئے انہ نے مہمانہ نو رسیف کرنا ہوں دے باقی جتنے بھی عباب آئے ہو اگر تے اللہ رسول دے ذکر واسطے آئے ہو تے پھر برکل جلدی آن کے تشریف رکھو یہ چیزہ ویسے بھی عداب محفل دے خلاف ہوں دیئے ہیں اے اللہ رسول دے ذکر ہو رہے ہیں اے کڑا کوئی غور کو ڈراما ہو رہے ہیں یہ تحزیجے میں مرضی آن کے کھلوتے رہی ہیں عداب محفل ملہوزے خاتے رکھنا بہت ضروری ہوں دینے اور اے سوچ کے بیٹھے آجے اسی نہیں بیٹھے بلکہ آسمانہ تو اللہ دے رحمت فرشتے بھی آئے بیٹھے ہیں عزیدہ نے گرامی میں ترانے خطبہ جو الفاظ تلاوت کیتے نہیں اللہ حجر اللہ مجدوہ القریم نے رشاد فرمایا وَذَكِّرْهُم بِأَيَّا مِ اللَّهُ اور ان کو یاد دلاؤ میرے دنوں کی اگر میں سنو بلکل سادہ کر رہا تھے میں اہمیں حرص کر رہا گا اللہ فرما رہا ہے وَذَكِّرْهُم بِأَيَّا مِ اللَّهُ میرے دنوں یاد دھو اللہ فرما رہے ہیں میرے دنوں یاد دھو ماشاء اللہ پڑھے لکے حضرات تشریف فرماؤ باشعور حضرات تشریف فرماؤ اے جڑا آج دن گزری ہے ایک کی دہ ہے کہ تُس یاک ہوگی اللہ دے جڑا آنوالا کل دا دن او کی دہ ہے بولو ذرا پرسو جڑا دن اونا او کی دہ ہے جڑے دن گزر گئے نے او کی دہ ہر دن دا مالی کاؤنے ہر را دا مالی کاؤنے ہر گھڑی دا مالی کاؤنے ہر لمحے دا مالی کاؤنے اللہ لیکن ایک ایسی بات یہ اللہ فمات ہے میرے دن انہوں یاد کر اللہ دے دن گزری ہے راسو المفسرین امام المفسرین سید المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت قطادر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالی عنہ یہ دی تفسیر کرنے ہوئے ہیں انہوں نے فرما دینے ایام اللہ تو مراد او دن نے جنہ دنہ میں اللہ نے انعامات فرمائے لیں بادرت تو جو نہ سمت کرنا اللہ دن دنہ تو مراد او دن نے حالاکہ سارے دن اللہ دن لیکن مفسرین نے تفسیر کرنے ہوئے ہیں انہوں نے لفظیں فرما دینے کہ اللہ دنہ تو مراد او دن نے جنہ دنہ میں اللہ نے انعامات فرمائے دیں اگر کون میرے کل میں الحمدللہ صاحب نسبت میری نسبت بھی چورا شریف ہے کیبلا آسی صاحب تشریف لہارے نے کونہ دن نسبت بھی چورا شریف ہے کیبلا پیر صاحب تشریف فرمائے آپ دن نسبت بھی نقش بندی ہے اسی سارے صاحب نسبت لوگ ہیں جو سے بھی یقینا کسے نہ کسے نے توہڑی نسبت ضرور ہوئے گی اگر کچھ سانو پوچھی اسی آنکھ آنگے کہ داتا علی حجویری دا دنیا تے اونا ایوی انعام خدا وندی ہے بابا فرید دا دنیا تے اونا انعام خدا وندی ہے میرے حضرت خاجہ خاجگان خاجہ نور محمد چلاغی تازدار چورا سید دا دنیا تے اونا انعام خدا وندی ہے سید محر علی شاہ دا دنیا تے اونا انعام خدا وندی ہے حضور مجدد الفسانی دا دنیا تے اونا انعام خدا وندی ہے حضور خاجہ موینو دنچستی ازمیری دا دنیا تے اونا انعام خدا وندی ہے حضور پیرے پیرا پیرے میرا محیدین اشیخ عبدالقادر جیلانی رور غوش پاکدہ دنیا تے اونا اینا میں خداوندی ہے میں اگر اولیادی فرشت سامنے رکھا تھے بڑی لمبی چوڑی بات لیکن اعتراض گرمالا آکے گا جو فیر اپنے بابیاں دا نا لئی جان دے لی چلو میں ولیاں دا نا نہیں غوشان دا نا نہیں کتبان دا نہیں عبدالاں دا نہیں برکتبہ تابیاں دا نہیں تابیاں دا نہیں سیابیاں دا نہیں جنا تے سارے اندہ اتفاق گلدی سمجھ بھی آری کی کوئی جیتے سمجھ آری گے تے پھر حاکب آندا سبحان اللہ فرماؤ اے تھوڑا جا خموشی دا سلسلہ توڑو محبت نہ بیٹھو ٹائم میرکول بڑا تھوڑا ہے اے تے زوفی اینی جانو پتا ہے نا میں کمیں ایچھو دا پہنچے ہیں دکھے میں کمیں میں آیاں دکھے میں کمیں معاملہ چل دے رہنے برحال میں حاضر ہو گیاں لیکن تھوڑا جا ماحول بدلو انشاءاللہ جو میں تو اڑے سناندہ انداز بدلنے جو ہی فوراں میرے انشاءاللہ سناندہ انداز بھی بدل جائے گا میں جلدی نہ بات روگے لے جانا چاہنا جیڑی گیل میں شروع کیتی ہے ارد کریہ کے جتے سارے اندہ اتفاق ہیں نا او جماعت انبیاء کرام علیہ وسلم دی ان میں سادہ کر لگا سوچ کے جواب دینا آدم علیہ السلام دا دنیا دے اونا انعام خداوندی ہے کے نہیں آدم علیہ السلام ساڑھے باپ بھی نہیں اللہ دے پیغمبر بھی منھ کی آئے اب البسر بھی نہیں اور مسجودِ ملائکہ بھی نہیں آپ دی کسان او ایک علیہ دا باپ لیکن آدم علیہ السلام دا دنیا دے اونا کسے محلوی نے پوچھو جنہوں سوائے اعتراض تو کامی کوئی نہیں او دے سامنے گانا رکھون کو حضر جی پیار دے گا لے آدم علیہ السلام دا دنیا دے اونا انعام خداوندی ہے کے نہیں اللہ دا انعام شیس علیہ السلام دا دنیا دے اونا ابراہیم علیہ السلام دا دنیا دے اونا انعام خداوندی ہے کے نہیں اسحاق علیہ السلام اسماحیل علیہ السلام یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام ذکریہ علیہ السلام یہیہ علیہ السلام ایک دو تین چار پنچ چھ ست اٹھ نو دس نہیں بلکہ ایک لکھت چویہ دار کے مبیس انبیادہ دنیا تھی اونہ انام خدا بندی ہے جیڑے جیڑے دین جیڑا جیڑا پہ ہمبر آیا او او دن انام خدا بندی ہے یعنی اللہ دا انام ہویا جیڑے دن آدم علیہ السلام آئے تو وہ جو رکھنا اللہ فماندہ وزکر ہم بھی آیا ملا میرے دنہ نو یاد کرو یعنی سادہ کرنے گا بلکہ سادہ کرنے گا میرے ہر بزرگ لو سمجھ آئے گی ایمن کے جیڑے بچے بیٹھے ہیں اونر بھی میری گلدی سمجھ آئے گی آدم علیہ السلام جیڑے دن آئے اللہ فماندہ اس دن نو یاد کرو جیسے دن ابراہیم علیہ السلام آئے اللہ فماندہ اس دن نو یاد کرو اے لوگوں میں نو جملہ کہنے دیو ایک لکھ تے چویہ دار کا مبیس سمجھ آئے گی جیڑے دن آئے گی او او دن اللہ دا ہے کہ جیڑے دن سارے نبیان دے رسولان دے سردار بن کے آمینہ دا لال آیا ہوئے جیڑے دن سمجھ آئے گی سجا چکے بولو سبحان اللہ بھئی اصول دی بات ہے ایک لکھ تے چویہ دار کا مبیس سمجھ آ اونا دا آنا ہینا میں خدا بندی بھی ہے کہ میرے نبی دا آنا ہینا میں خدا بندی نہیں سمجھ دے کہ جیڑے جیڑے دن ہو آئے نے اللہ فماندہ میرے دن نو یاد کرو او دن اللہ دن ایام اللہ نے کہ جس دن حبیب اللہ آئے نے اللہ دے حبیب آئے نے تبیہ رسولان دے سردار بن کے آئے نے او دن کیوں نہ یاد کریے او دن خاص نہیں بلکہ خاص الخاص کہلائے گا او دن خاص الخاص اللہ دا کہلائے گا جس دن حضور آئے نے اللہ فماندہ لولا کلمہ خلقت الافلاق محبوب افلاق میں کائنات ہی کوئی شاید اور اگلی لفظ پتا کینے لولا کلمہ اظہرت ربو بیا اے محبوب اگر تیری ذات پیدا کرنا مقصود نہ ہندا میں اپنے رب غون نہ اظہار نہ کردا اپنا رب ہونا ظاہری نہ کردا اج لوگ اندینے گلیاں سجان دے ہو بزار سجان دے ہو ایک چراغہ کردے ہو کیوں کردے ہو میں انہوں نے دسنا چانا اے اس محبوب دا صدقہ تو ایسی دنیا دے آئے ہیں جدا صدقہ دنیا دے آئے ہیں جدا صدقہ تیریاں ساما دیئے مالا چل دیئے بھئی اس نبی دیہوں کے تیراز کر بیٹھا ہے کچھ ہیا کر آتے لو جسا نہ جانا چلو میں قرآن دے ہو لفظ تلاوت نہ کرا جدے بچ اللہ نے نا لیلہ کے دسی ہے کہ میرے فلان ابی نو یاد کرو فلان ابی نو یاد کرو جہاں تسیر اچھی ساری سارے رل کے سبحان اللہ کب ہو چلو میں اجھ کہہ لینا یہ قرآن سنن دے مور جب بیٹھے ہو کہ اچھی ساری بولو سبحان اللہ تقریبا ساری بولے ہیں ماشاءاللہ تسیر بڑے زوق نہ بیٹھے ہو چاند بندے میں بکھے نہیں لیکن وہ بولے نہیں میں انہوں نے وضعبہ دیاں گا صرف قرآن سننوا سے بولو سبحان اللہ ماشاءاللہ اس تیج والے بھی سبحان اللہ فرما رہے ہیں ایک وری پھر بولو سبحان اللہ آپ مسلمان بھائیوں تو جنہوں سنیں آجیں اور ایک گلی آدھر کھیں آجیں میری گل ہوگی تو ہوشک دی ہے مفتی دی کا نوے غلط ہوشک دی ہے کازی دی کا نوے غلط ہوشک دی ہے محقق دی تاکی کو غلط ہوشک دی ہے لوگوں نہ اللہ دا قرآن غلط ہوشک دائیں نہ میرے نبی دا فرما ان غلط ہوشک دائیں آؤ میں اللہ دا قرآن سنا رہیا رب دا قرآن انگر دا فرمایا وَذُقَرْ فِي الْكِتَابِ عِبْرَاقِيمَ اِلَّهُ قَالَ شِتْسِكَلْ نبی آ اللہ فرما دا میرے ابراہیم علیہ السلام نوے یاد کرو وَذُقَرْ فِي الْكِتَابِ عِسْمَعِيلِ اِلَّهُ قَالَ سَعْدِقَ الْوَادِي وَقَالَ رَسُولَ النَّبِيَا میرے اسماعیل علیہ السلام نوے یاد کرو وَذُقَرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى اِلَّهُ قَالَ مُخْلَصُ وَقَالَ رَسُولَ النَّبِيَا میرے اسماعیل میرے موسیٰ علیہ السلام نوے یاد کرو وَذُقَرْ فِي الْكِتَابِ عِدْرِيسِ اِلَّهُ قَالَ سِدِّقَ الْنَّبِيَا میرے عِدْرِيسَ علیہ السلام نوے یاد کرو وَذُقَرْ فِي الْكِتَابِ مَرِيَمْ میری مریم نوے یاد کرو وَذُقَرْ فِي الْكِتَابِ عِدْرِيسَ علیہ السلام میرے بندے دعوود نوے یاد کرو وَذُقَرْ فِي الْكِتَابِ عَيُوب میرے بندے عیوب نوے یاد کرو میرے بزرگوں میرے دوست میرے بائیوں اپنا گھر بات چھوڑ کے آنے والوں امام المبیان پیار لے کے آنے والے حضود آشی کو غور نہ سنیا دے میں جنیا وی قرآن دیا آئیتا پڑیانے ساری گلدہ لپے لبا پیش کرنا چاہنا میں کہا مولانا جتا حکم اللہ دے وے اوڈا کرنا چاہے دے یا نہ جاہے دے اگر اللہ دا حکم آجے اوڈا کرنا چاہے دونے گا میں کہا بس پھر سانٹا مسئلہ حل ہو گیا میں کہا ہون اللہ فرمان دے میرے ابن احیم علیہ السلام نوے یاد کرو بلکل قرآن تو بھی ثابت ہو گیا آپ نوے یاد کرنا چاہے دے آندہ جی بلکل جاہے دے میں کہا اسماعیل سلام نوے یاد کرنا چاہے دے آندہ جی بلکل جاہے دے میں کہا فریدہ مطلب بڑیا ابراہیم علیہ السلام نوے یاد کرنا چاہے دے اسماعیل علیہ السلام نوے یاد کرنا چاہے دے موسیٰ علیہ السلام نوے یاد کرنا چاہے دے ادریس علیہ السلام نوے یاد کرنا چاہے دے دعود علیہ السلام نوے یاد کرنا چاہے دے ایوب علیہ السلام نوے یاد کرنا چاہے دے اے لوگوں میں نمت سو اگر باقی نبیاں دی تو وہ جو رکھنا دا اگر باقی نبیاں دی یاد منانا جائے کہ میرا نبی سارے آدھا سردار بن کے آیا اگر باقی نبیاں دی یاد منانا جائے دے کہ جڑا سارے نبیاں دا سردار بن کے آیا او دی یاد منانا قدر جائیں اولا جائیں دیں دائیں کہ دعان مبارکوں میں ستھیل صاحب نے اپنے بھائیاں نے سارے انہیں ملکے اللہ دے رسول دے زکتی معفلوں سجایا دعان بلائیا میں نو بلائیا آکھیں آجو پٹھی آئیوں کے اے ہوئی نعرہ ماریے فلک کے نظار زمین کی بہار نید مناؤ اے جملہ چوب کر کے کیا نالا نہیں اے جہاد کھلا کرو در ماشاءاللہ اللہ تو آدھے بازوان سلامت رکھے اے نو لہرہا کے کیا نائے حضور آگے حضور آگے حضور آگے حضور آگے اچھا گھل سنو کتا کتا دل کردہ ہے میری زبان تے حضور دیسان آئے دا ماشاءاللہ زیارت کروا دیو میں ماشاءاللہ کیا بات سبحان اللہ سارے ہی ہو آگے ہو درہا فلک کے نظارو زمین کی بہاروں عید مناؤ حضور آگے حضور آگے حضور آگے بزرگ بیشک نہ بولو جیرے جوان بیٹھے ہو نو جوانو ہاتھ کھڑا کر کے کہنا آئیں حضور آگے اٹھو دے سہارا چلو غم کے مارو خبر یہ سناؤ حضور آگے غم انوکہ نلالا اے محبوبی تبہ کھڑا کھڑا انوکہ نلالا دو زیشان آیا سارے رسول کا سلطہ نے آیا ارے پا تشاہ ہو ارے کج کلاغ ہو نگاہ جھکا ہو اللہ 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 کس نبیدی یاد منا رہے نلعو محبوب جدا صدقہ زمانین انہیں متحملیاں ہیں جدا صدقہ کائنات بنائی گئی ہے اس محبوبہ ملاد اسی کیوں نہ منائی ہے کیوں نہ اس محبوبہ ذکر کری ہے تحسن حدیث بارہ مرتبہ سنی ہوئے گی قیامت تا دن ہوئے گا بس میں اسی حدیث دے میں چھوڑ دینا ہے قیامت تا دن ہوئے گا سور سوہ نیزی تے آکے اکبر سندہ ہوئے گا زمین تانبیدی طرح تپی ہوئے گا ہر بندہ پھانے پسینے چھو گھتے کھاندہ ہوئے گا تیرنا پیار کرنوالی ماں بھی مک موڑ جائے گی تیرا پتر تنو چھوڑ جائے گا بھائی چھوڑ جائے گا کوئی کاملی آئے گا انہاں مشکل گھڑیاں دندہ ہر بندہ اپنے پسینے چھو گھتا سن ہوئے گا حساب دا سلسلہ شروع نہیں ہو رہے آئے گا اے حساب دا سلسلہ شروع ہوں تو پہلے دی کفیت بیان کر رہے ہیں حساب دا سلسلہ شروع نہیں ہو رہے ہیں ہر بندہ پریشان ہے اپنے پسینے چھوڑکیاں لیندہ ہوئے گا تے حسرت پر یہاں نگاہوں ہوں تھا کے نا ایک دوجہ بلویندہ ہوئے گا آج کونے انتلاع ہوئے گا آج کونے جڑا ساڑی سفارشتے کرے نا اللہ دی بارکت کام حساب دا سلسلہ شروع ہو رہے ہیں کفیت کی ہوئے گا ہر بندہ پریشان ہے حتیٰ کہ ساری دنیا اپنے باپ پاگی رہے تھے آدم علیہ السلام دے سامنے ہاتھ جوڑے ہو رہے ہیں یہاں نبی اللہ تو ساڑے باپ ہوئے ہیں آج سالی سفارشی فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے زبان تکی ہوئے گا ادھابو الاغیرین انہاں گھڑیاں سامنے لکھا نظرہ کی ٹف محور ہوئے گا پریشانی مزید پھڑ دی جا رہے ہیں آدم علیہ السلام فرمارے لئے ادھابو الاغیرین موسیٰ علیہ السلام فرمارے لئے ادھابو الاغیرین دیگر انبیاء کہہ رہے ہیں ساری دنیا پریشان ہوکے نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قولا جائے ہیں یا نبی اللہ تو سی ساری سفارش فرماؤں کہ عیسیٰ علیہ السلام دے زبان جو بھی ہے ادھابو الاغیرین دنیا پلٹن لگے گے اچانک عیسیٰ علیہ السلام آواز دے گے جانوالے او ٹھہر جو اوہ دیکھو نبییاں تے رسول اللہ اندھا سردارا ہے این جی کہلو اوہ کفیتہ کھانگے لے آیا جائے سارے رشتے ناتے ٹھٹ گئے نے مو موڑ گئے نے ایون کے نبی کہہ رہے نہیں دھابو الاغیرین کننا کا پریشان ہوئے گا کنی کا پریشانی ہوئے گا این جی کہلو ہر نظر کا پٹھے گی مہش کے دل او لو کو ہر نظر کا پٹھے گی مہش کے دل خوف سے غل کلے جا دہل جائے گا پھر کی ہونائے اوڑ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے حسر کا سا لنک شا بدل جائے گا جو کسے کم نہیں ہونا تو حضور میں ہونا ہے عیسی علیہ السلام جو بھی سرکار رو دیکھن گے تے کہنے گے ادھابو الہ محمد صل اللہ علیہ السلام تے میری سرکار تے اللہ بہل دے ہونگے اوڑنا مشکل گھڑیاں مجھے جس نبی دا فیار لائکے تفیہ آئے ہو نا جس نبی دی محبت لائکے آئے ہو او ملاد والے آقا تے اللہ بہل دے ہونگے تے حضور فرما دے ہونگے آنا لہا اولیو دلہ سبحان اللہ امام الانبیاء نے فرمانے ہیں اوہ لوگوں یا جو جدا کوئی نہیں ہدا نہیں سہا رہا ان میں نے جملہ کہان دیوں جنہوں کیسے کامنی ہونا تے حضور نے کامنی ہونا میرے میں ہے کہیں جو بڑی مہربانی جنہوں حضور نے کامنی ہونا آسان تے پھر اے ہوئی کہہ رہے ہیں حضور تے قدمہ پاکان لپڑ جانے تکھا چوں آنشو جاری ہونا رو کے کہنے ہونا ہے یا سکیدی یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم سونیاں کمنی والے اللہ جبالا مہربانا ساری آج جواب دے رہے ہیں آج کوئی کمنی آ رہے ہیں بس پھر ہر بندے دی زبانتے ہیں اے ہوئے لفتے جاری آنگے شوفی حلی اسلام خور کریں آجے ہر بندہ کرنے مالا یوں بے گا بس اس سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا آخری شیر پڑھ رہے ہیں ہم آئے چھوڑا لگا یا دل کردہ شامل ہو جو جنہوں دنیا دارا کے مانے نا وہ بندہ ہتھاڑا نہ کرے تیروں کمنی والے تھا سہارا اے ہاتھ کھڑا کر کے کیا نہ آئے سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا لا سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا اے 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 چھوڑے چھوڑے بچیاں لوں دے نظر آرے ناوہ رودیاں نظر آرے یا نے پہنا رودیاں نظر آرے یا نے چھوڑیاں چھوڑیاں بچیاں رودیاں نظر آرے یا نے میتیاں کھانگاں اوہ فلسطین دے مسلمان اوہی پکار رہنے سونیاں کھنی والیاں سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا آج اے اے بڑے افسوسوں نے کہنا پیاری ہیں انہیں مسلموں مالک نے لیکن کسے دا حالے تک کوئی بیانی آیا اے خدا دی قسمیں کنو ساڑی غیر جاگے گی اے ہوئی تے میرے مجاہدی اللہ ماں خادم حسین رزوی اللہ کروڑا رحمت آگا نزول آپ مزار پرانوار تے فرمائے خدا دی قسمیں آجونا دی کفیت وے کے فلسطین دا حال وے کے میں نو خادم حسین رزوی دی یاد آ رہی ہے میں نو بابا خادم حسین رزوی یاد آ رہی ہے بس میں مائک چھوڑے لگاما کاس ٹائے ممدت میں ہورگن کر دا لیکن حرفیں آخر پیش کر رہا سارے شاملوں جو آنکھوں دھنا جلو فلسطین دا حال سمجھ رکھو اونا مظلوم اللہ سے کہنا ہے تشی اونا نو شامل کر کے آکھو سوا تیرے نہیں کوئی شہارا یا بڑی مشکل میں ہے تجھ کو بکارا یا تم ہی ہو یا خریم میرا سہارا یا سوا تیرے نہیں کوئی شہارا یا سوا تیرے 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 سوا تیرے نہیں کوئی شہارا یا اللہ اللہ جو سنیاں عمل دی توفیق نصیب فرمائے و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین